نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سمارٹ جوب لائن میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایس بی آئی کلر کھنٹ ریجل 2019 کی ریجلٹ ڈیٹ کے بارے میں دوستو سوزل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہیں یا چیز کی سات اکٹومبر کو آپ کا ریجلٹ گوشت ہوگا تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آبات کریں گے کہ سات اکٹومبر کو ریجلٹ گوشت ہوگا یا نہیں ہوگا وائرل سچ جانیں گے تو دوستو ویڈیو کو دیکھتے رہے اور ویڈیو میں ہم انمانیت کٹوپ کی بھی بات کریں گے ہمارے دوارہ دوستو انمانیت کٹوپ بنائی ہیں ہم نے سارے اسٹیٹوں کی اور ساری کٹیگریوں کی کٹوپ بنائی یعنی کہ آپ جس بھی اسٹیٹ سے بیلونگ کرتے ہیں ہر اسٹیٹ کے الگ الگ کٹوپ بنائی ہیں تو آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے اس سے پہلے دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے یہاں پر دوستو آپ کو بھی ایس بی آئی کلر کی پل پل کی اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملتی ہیں جی ہاں دوستو اور ایک دم صحیح نیوز دیکھنے کو ملتی ہیں ہم نے پچھلا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کافی سارے اچھے ریسپونس آئے باقی کسی نے بھی ایس بی آئی کلرک میند ریسپونس پر ویڈیو ڈالا کسی کے اچھے ریسپونس نہیں ہے بس اس ویڈیو کیونکہ ویڈیو اچھا ہوگا تو ہی اچھا ریسپونس آئے گا اور دوستو میں کسی بھی ویڈیو پر کومنٹ اور لائک بند نہیں کرتا ہوں کیونکہ دوستو مجھے اچھے ریسپونس ملتے ہیں اچھا ویڈیو بناتا ہوں اس لئے باقی یوٹیوبروں کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کسی بھی ویب سائٹ پر ابھی یہ نہیں بتا گیا ہے کہ آپ کا ریزلٹ سات اکٹومبر کو جاری ہوگا جی ہاں دوستو میں نے ساری ویب سائٹ چیک کر لی ہیں کسی بھی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پر ایک بھی ایسی نیوز نہیں ہے کہ سات اکٹومبر کو ریزلٹ ریٹ بتا جاری ہیں ایس بی آئی کلرک میند کے اوپیشیلی سائٹ پر تو کچھ بھی نوٹفیکشن نہیں ہے کہ ریزلٹ آپ کا اس تاریخ کو آنے والا کوئی بھی نوٹفیکشن نہیں ہے ایک نیوز چینل ہے کریئر پاور جو بتا رہا ہے کہ دوستو جنہوں نے پہلے بھی نیوز دی تھی کہ آپ کا ریزلٹ آئے گا تیس سپٹیمبر کو وہ ایک گلت ثابت ہو چکا اور اب وہ دے رہا ہے کہ اکٹومبر کے پہلے سپٹے میں جاری ہوگا تو دوستو کریئر پاور نیوز پر ہم کوئی بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں اور باقی ساری یوٹیوبر اس نیوز کو دیکھ کر کہہ رہے کہ سانت اکٹومبر تک آپ کا ریزلٹ جاری ہوگا تو دوستو کوئی بھی ایسی سچی بات نہیں ہے وائرل سچ میں دوستو اسے گلت ثابت کیا جارہا کہ سانت اکٹومبر کو آپ کے ریزلٹ آنے کے چانسز بہت کم ہیں تو دوستو اب بات کریں کہ ریزلٹ کب جاری ہوگا تو میرے انسار دوستو آپ کا ریزلٹ تیسرے سپٹے تک جاری ہوگا تیسرے سپٹے میں جاری ہوگا کیونکہ دوستو ابھی تک ایس بی آئی کلرسک میرس ریزلٹ 2019 کے بارے میں کوئی بھی نوٹیفکیسن نہیں ہے اور دوستو ہم نے جب عدی کاریوں سے بات کی اس سے تو دوستو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابھی تک ریزلٹ کی پوری جو پرکیریہ ہے وہ پورڑ نہیں ہوئی ہے میرس کے ریزلٹ کی اور دوستو انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی تک دس سے پندرہ دن لے گی بورڈ یہاں پر ایس بی آئی کلرسک والے دس سے پندرہ دن لیں گے سام یاد رکھنا سمارٹ جوب لائن یوٹیوب چینل پر آپ ویجیٹ کرتے رہے ہیں سکتی سنگھ راج پروی دور آپ کو سوہ پرتیشت اوفیشیل ہی خبر بتائی جائے گی اب دوستو انمانیت کٹوپ کے بارے میں بات کرتا ہے سب ہی اسٹیٹ کی اور سب ہی دوستو کیٹیگری کی کٹوپ سب سے پہلے میں سمجھا دوں کہ یہ دوستو کٹوپ ہیں یہ ساری سیٹھیں ہیں اور یہ ساری اسٹیٹ ہیں اب دوستو بات کریں سب سے پہلے جنرل کی کٹوپ ہم نے ساری ہاں پر لکھیں ہیں وہ جنرل کی کٹوپ ہوگی آؤٹ ٹویسو میں سے یہ کٹوپ ہیں جنرل کی کٹوپ سے آپ اس کٹوپ سے تین نمبر کم کریں گے کی کٹوپ آ جائے گی اور پھر یہاں پر دوستو آپ ایک سیرویس میان کی کٹوپ جنرل سے بارہ سے تیرہ نمبر کم جائے گی ایک سیرویس میان کی کٹوپ اور دوستو پی ایچ کی کٹوپ جانے والی دس نمبر کم جنرل سے یہ کٹوپ رہنے والی ہے دوستو آپ کو EWS کی کٹھوپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو EWS کی کٹھوپ دوستو جنرل سے دو سے تین نمبر کم جانے والی ہیں ایکزامپل کے طور پر آپ کو جارکنڈ کی کٹھوپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی سے ایٹی تھری کے بیچ پر رہنے والی ہیں جنرل کی کٹھوپ پھر OBC کے اس سے تین نمبر آپ کم مان سکتے ہیں یعنی 78 جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں دوستو ہم ایسٹی کی بات کرتے ہیں تو 75 کے بیچ جانے والی ہیں جارکنڈ میں اور دوستو پی ایچ والوں کی رہنے والی ہے ستر یہ ایسی کٹوپ آپ دوستو سب میں مان لینا میں صرف بتاؤں گا مین راجی میں جنرل کی کیا کٹوپ رہنے والی ہے ٹوٹل پوشٹ ہے آپ کی آٹھ ہزار پانچ سو تیرہ نو پوشٹ ہیں ایکزام میں سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ افستیت رہے تھے بات کر لیتے ہیں بی آر میں دوستو ایٹی نائن سے نائنٹی ٹو کے بیچ میں رہ سکتی ہے کٹوپ جنرل کی ایٹی سے ایٹی فائیو کے بیچ میں تیری پورا میں رہ سکتی ہے ناغالین میں سیونٹی فائیو سے ایٹی کے بیچ میں رہنے والی ہے سیونٹی نائن سے ایٹی فائیو کے بیچ میں میزورم کی کٹوپ ہے میگا لیے کی ایٹی فور سے ایٹی ایٹ کے بیچ میں ایٹی سکھ سے نائنٹی کے بیچ میں میزورم کی کٹوپ ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں آگے یہاں پر آپ مہنی پور کی کٹوپ دیکھ سکتے ہیں 86 سے 90 کے بیچ میں عرونا چل پردیس کی گھنبے سے پنچانو کے بیچ میں اسم کی کٹوپ گھنبے سے برانو کے بیچ میں گھوہ کی کٹوپ گھنبے سے اکرانو کے بیچ میں اور یہاں پر مہاراشترا کی کٹوپ 86 سے 89 کے بیچ میں اتر پردیس کی 89 سے 93 کے بیچ میں لکھ سدیب کی کٹوپ 85 سے 88 کے بیچ میں کیرلا کی کٹوپ 86 سے 90 کے بیچ میں راجستان کی کٹوپ 85 سے 90 کے بیچ میں اس کے بعد میں 90 سے 95 کے بیچ میں تیلنگانہ کی گھٹوپ سب سے ہائی جانے والی ایک بار پھر سے بتا دوں میں آپ کو 425 پوشٹ ہے تھی اس کی پھر ہریانہ کی گھٹوپ 88 سے 92 کے بیچ میں رہنے والی ہیں پھر یہاں پر اتراخنڈ کی گھٹوپ 90 سے 92 کے بیچ میں اس کی بھی ہائی رہے گی گھٹوپ ڈیلی کی گھٹوپ 87 سے 90 کے بیچ میں رہنے والی ہیں یہاں پر پانڈوچری کی گھٹوپ 83 سے 87 کے بیچ میں تمیل ناڈی کی گھٹوپ 85 سے 90 کے بیچ میں پنجاب کی کھٹوپ کے بیچ میں چنڈی گھڑ کی کھٹوپ آپ کی رہنے والی 89 سے 91 کے بیچ میں ہمالچل پردیس کی 85 سے 90 کے بیچ میں جمہ ڈگھس imperial کے بیچ میں bikes pantison کے بیچ پر رہنے والی ہیں دوستو اوڈیسا سکھیم کی کھٹوپ 87 سے 90 کہ بیچ میں رہنے والی ہیں اے اینڈ اے اے ایک آپ دیکھ سکتے ہیں آئس لینڈ کی کھٹوپ رہنے والی آپ کی 75 کے بیچ میں کھٹوپ رہنے والی ہیں تو سب سے کم آپ دیکھ سکتے ہیں ہے یہ ن ین آئس لینڈ کی تفت отделڑناسوں فضل طےان پھر وہ عیدیف مددمنم تب اریفل کے بیرے کو AKن سوال کے سوریہ کابیٹھن کی آمدن کرناٹیا مدی پردیش کی م 400P کے ع mouths پر رہینے والی ہے کرناٹا کی جو کیا پھر ملتی ہم 75 smartest کے بجول بنگають ہم 1 dans پر یہ دوستہ تو سارے اسٹیٹ اور ساری ریجو کی کٹوپ سارے جو کے اندر سیاسیت پردے سے ان کی بھی کٹوپ ہم نے بتا دی ہیں انمانیت کٹوپ یہ رہنے والی ہیں اور ریجل دوستو آپ کا ساتھ اکتمبر کو نہیں آرہا وائرل ساتھ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کوئی بھی کیوں سنو آپ ہمیں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم کومنٹ بکس اون رکھیں گے ویڈیو لائک ان لائک بھی ہم اون رکھیں گے تو دوستو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اس چینل پر آپ بروسہ کر سکتے ہیں نام یاد رکھنا سمارٹ جوب لائن یوٹیوب چینل چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بھی کوئی اپ ڈیٹ آئی گئے تو ہم آپ تک ویڈیو بنا کر سب سے پہلے پہنچائیں گے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک گوڈ بائی جائند جائے بھارت